جب سوامی جی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ریسرچ کرتے ہوئے بہت ہائی لیول بات جو ہے بہت آسانی طریقے سے رکھتے تھے میں ان کو یہ پوچھنا چاہوں گا یہ چینجز کیسا شروع ہوا آپ کے اندر یعنی آپ پہلے ایک ایک دم اپوزٹ تھے وہ جو کتاب پہلے جو کتاب لکھیں توٹلی انٹی اسلامک تھا بعد میں ابھی جو ہے آپ ایک دم پوزیٹیو انداز میں بہت سارے مولوی بھی آپ کو میچ نہیں کر سکتے پورے مولوی کر کے نہیں بولتا ہوں بہت سارے یعنی علماء میں بھی ہر آدمی کے پاس جو ہے وہ جو بولنے کے طریقہ جو ہے ہر آدمی کے پاس نہیں ہو سکتا ہے تو اس انداز میں آپ جو بول رہے ہیں بہت ڈیپ سٹڈی کرتے ہوئے آپ لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں ایک اکبار نکلتا ہے اتری بھارت میں دینک جاگرہ بہت مشہور سب سے زیادہ واٹھک ہیں اس کے اس میں ایک لیک چھپا تھا دنگے کیوں ہوتے ہیں بلاج مدھوک جو مجرور لوگ ہیں ان کو جانتے ہوں گے بلاج مدھوک کو انہوں نے ایک لیک لکھا تھا اور قرآن مجید کی کچھ آیتیں دیتی تو وہ آیتیں دیکھنے کے لیے کیا واسطوں میں صحیح ہیں کہ نہیں میں الہاباد میں ایک دکان میں گیا اور مولانا پھتے محمد خان صاحب جالندری اور مولانا عبدالپارک صاحب کی ہندی کانواد لے آیا اور اس میں ہم نے دیکھا تو وہ قرآن مجید کی وہ آیت ویسے ہی موجود تھی تو مجھے لگا کہ یہ بات صحیح ہے اور میں نے کتاب لکھی اسلامی کاتنکوات کا اتحاس بالا صاحب تھاکرے کو بہت پسند آئی انہوں نے اس کا انگریجی چانسیسن کرایا دہ ہسٹری آپ اسلامی ٹیڈیشن کے لئے سے بعد میں ایک سجن نے اب میں وہاں آ رہا ہوں کی میرا میرا سوچ کیسے بدلا ممبئی کے ایک بیپاری نے مجھ سے کہا کہ سوامی جی آپ جو کام کر رہو اس میں فنڈ کی جورت ہے فنڈ آپ کو نہیں مل رہے آپ ایسا کریے کتاب اسلام پر لکھیے امریکہ کے لئے کی واسطوں میں اسلام سے امریکہ کو خطرہ آئے تو آپ کو اچھا خاصا آپ کو وہاں سے رائلٹی ملے گی آپ کے سارے کام چلنے آئیں گے لیکن وہ بڑی کتاب ہونی چاہیے اس کو لکھنے کے لئے میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی پڑھی جب جیونی پڑھی تو جو قرآن مجید کی آیتوں کو میں نے آتنکواد سے جوڑا تھا کہ ان آیتوں کی وجہ سے آتنکوادی بنتے ہیں لیکن جیونی پڑھنے کے بعد مجھے لگا کہ یہ آیتیں آتنکواد کو روکنے کے لئے ہیں سباناللہ کیونکہ ان میں جو یدھ کا عدیس تھا وہ آتنکواد اور آتنکوادیوں کے ورد تھا تو مجھے لگا کہ مجھ سے بہت بڑی گلتی ہو گئی ایک دھرما چار سے ایسی گلتی نہیں ہونی چاہیے اور وہ گلتی کیوں ہوئی گلتی کا جمعے دار میں نہیں تھا اس گلتی کا جمعے دار انواد کرنے والا تھا جس نے یہ نہیں بتایا کہ آیت کا مطلب کیسے سمجھیں کسی بھی ہم یہاں جو گہر مسلم بھائی ہوں گے ان کو میں بتاؤں کہ آیت کا مطلب سمجھنے کے لئے جروری ہے کہ آیت کیوں اور کن پرستیتیوں میں آئی یہ جب جانیں گے تبھی سید معلوم ہوگا تو یہ جاننے کے بعد میں نے دوسری کتاب لکھی اسلام آتنگ یا آدرش یعنی اسلام میں آتنگ نہیں آدرش ہی آدرش اور اس کا ہم دوسرا ادھارا اور ہم دے رہے ہیں کیونکہ ہم نے دوسری کتاب بھی لکھی ہے ایک بار میں جا رہا تھا ابھی تھوڑے دن کی بات ہے تو ایک سجن سے میری بات چیت ہونے لگی میں نے کہا اسلام میں آتنگ بات ہے ہی نہیں تو انہوں نے کیا کیا اپنے موبائل میں دکھایا ایک انٹرنٹ سے کہ آج سے سو سال پہلے بریٹس پارلیامنٹ میں ایک بھودپور جو پردھان منتری ویلیم گریڈ سٹون تھے انہوں نے قرآن مجید کو لہراتے ہی ہو اس کے بارے میں کچھ نیگیٹیب چیزیں کہی تھے تو مجھے بلکل اپنی بات یاد آگئے کہ جیسے میں نے غلط سمجھا ویسے ویلیم گریڈ سٹون نے بھی غلط سمجھا اور اس کے جمعے دار وہ نہیں انواد کرنے والے تھے کیونکہ انہوں نے صحیح انواد اس کو صحیح دنگ سے ایکسپلین کیوں نہیں کیا تو مجھے لگا کہ اب اس پر بھی ایک کتاب لکھنے کی جورت ہے تو میں نے دوسری کتاب لکھی ہے قرآن جینے کی کلا وہ انگریجی ہندی میں ہے وہ چھک چکی ہے جمعہ نگر میں جو جماعت اسلامی کے مرکب سے چھپی ہے انگریجی میں اسلام این آٹ آف لیونگ کے نام سے انگریجی میں بھی چھپے گی اب ان ساری چیزوں جو میں نے اسلام کو دیکھا قرآن کو دیکھا اس کے حساب سے میں ایک چھوٹے سے نسکر پہ پہنچا کہ انسان میں انسانیت لانے کے طریقے کا نام اسلام ہے اور یہ جملہ نہیں ہے یہ جملے باجی نہیں ہے کہ میں اپنے طرف سے میں نے کوئی ایک محابرہ کہہ دیا ایک جملہ پھیک دیا یہ بات دلیل کے ساتھ میں بتاؤں گا اور میں نے دلیل کے ساتھ دیکھا ہے یہ انسانیت کے دسمن ہے کام کرود مد لوب موہ یہ دسمن ہے اور قرآن مجید میں ان سب کے لیے بہت ہی بڑی برائی بتایا گیا ہے اور روگ لگائی گئی ہے پہلے ایک چیز ہم کام کو لے لیتے ہیں کام یعنی کسی بھی محیلہ کو کسی بھی عورت کو اپنی بی بی کو چھوڑ کر کے اور دنیا کی جتنی محیلہیں ہیں ان کو اپنی ماں بہن بیٹی سمجھنا یہ قرآن میں بہت ہی سکتی سے پالن کرنے کے لیے کہا گیا ہے ابھی تک آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جو گہر مسلم بھائیوں سنیں کہ کسی بھی برد کو دیکھ کر کے عورت کو اپنی نگاہیں نیچی کر لینا چاہیے لیکن قرآن کا کیا حکم ہے قرآن کے سورہ چوبیس آیت تنبر تیس میں ہے اے محمد مومنوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی گہر جو بھی محلائے ہیں جو ان کو دیکھ کر کے اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں سبان اللہ مرد جب اپنی پتنی کے سوا کسی کو دیکھے تو آنکھ نہ ملائے اس سے اپنی نگاہیں نیچی کر لے اور مریادہ میں رہے یہ پروش کے لیے یہ بنایا گیا نیم اور یہی نیم عورت کے لیے دونوں کے لیے وہی نیم بنائے گیا یہ نہیں کیکے والا عورت کے لیے کہتے ہیں کہ اسلام میں عورت کو دبا جاتا ہے لیکن مرد کے لیے کتنا سکتی سے نیم بنائے گیا تو یہ کام کے لیے کتنی سکتی کی گئی ہے گروہ گصہ گصہ کے لیے سب سے پہلے گصہ کا طریقہ اسلام میں اتنا آسان بتایا گیا کہ دیکھ کر کے میں سب سے زیادہ پراباویت ہوا کہا جاتا ہے گصہ اگر کسی کا رک جاتا ہے وہ پورا سنت بن گیا سادھو بن گیا اور کتنا پڑھیا طریقہ اسلام میں بتایا گیا قرآن میں بتایا گیا ہے کہ ماف کر دو کسی کے گناہوں کو ماف کر دو اور جب ماف کر دو کوئی گصہ ختم اور سب سے پہلے یہ حکم دیا گیا پیغمبر کو سورہ 7 آیت نمبر ایک سو نینیان میں حکم آیا کہ اے محمد مافی کا طریقہ اپنا ہو اور بھلائی کا حکم دیتے رہو اور اگیانیوں سے کنارہ کر دو سب سے پہلا مافی کا حکم اگر آیا تو اپنے پیغمبر کے لئے آیا اور ایسے لوگوں کو کیا کہا گیا سورہ 3 آیت نمبر ایک سو چوتیس میں اللہ کا حکم ہے کہ جو لوگ تنگی اور خوشحالی کی ہر حالت میں اچھے سے اچھا کام کرتے ہیں اور گصے کو روکتے ہیں اور لوگوں کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں تو اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو ایسے اچھا سے اچھا کام کرتے ہیں حجیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتری اترنے کے بعد آپ کے دل میں اتر گئی دل میں اترنے کے بعد آپ کے کرموں میں اتر گئی آپ کے ایک ایک کرم قرآن میں اللہ کے حکم کے انصار ہوا کرتے تھے آپ نے پہلے خود اپنے آچرن میں لیا اپنے اخلاق میں لیا تب دوسروں کو بتایا فتے مکہ کے دن وہ ابو صوفیان جو آپ کے خلاف مکہ کی ایک ایک لڑائی میں آپ کے خلاف لیتر کرتے تھے جب وہ سامنے پڑے فتے مکہ کے دن تو حجیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج ابو صوفیان کو معافی اور جو ابو صوفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے بھی معافی آج جو اپنے کھر کے دروازے بن کر لے اسے معافی جو مسجد میں چلا جائے اسے بھی معافی اب آپ سوچئے جس بکہ میں قدم قدم پہ آپ کا بیروت تھا قدم قدم پہ آپ کے راستے پہ روڑے اٹکائے گئے اور جو دس ہجار لوگوں کی پھوج کے ساتھ آپ جب پہنچے تو کس کی حمد ہی کساننے ہوتا سارے کے سارے لوگ چھپ گئے جو حجیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کوئی نہیں دکھائی دے رہا تو بہانہ بنایا معافی دینے کا یہ بہانہ کیا بنایا کہ جو یہاں چلا چھپ جائے اسے معافی جو وہاں چھپ جائے اسے معافی جو وہاں چھپ جائے اسے بھی معافی یعنی کسی نہ کسی بہانے سب کو معافی 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 اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ سارے جی آپ کو روکنا میرے دل میں کیا ہے رائش تو نہیں ہے مگر میں پینل ڈسکسشن کھنڈک کر رہا ہوں ابھی اس لئے آپ سے ایک سوال بھی میں کروں گا میں سمجھ رہا ہوں آپ کے جو ریسرچ بہت دیپ ہے بہت دیپ ہے پھر بھی ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا ابھی آپ کو یہ ریسرچ ہونے کے بعد کیا آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ مسلمان جو آج کھل کے بہت سارے مسلمانوں جو ہیں وہ خود جتنا آپ نے ریسرچ کی ہیں اکثر لوگ ریسرچ نہیں کریں کیا یہ ایک وجہ ہو سکتا ہے میرے حساب سے میں نے جو بھی بسائل یعنی سمسیائیں دنیا میں دیکھی ہیں ان ساری سمسیاؤں کا پاجیٹیف حل قرآن مجید میں موجود ہیں بس دیکھنے کی جورت ہے جو عیشوری کتابیں ہوتی ہیں وہ بہت ہی رہا سمئی ہوتی ہیں ان کو سمجھنا آسان کام نہیں ہے اس کے لیے دن اور من دونوں کی پویترتہ چاہیے بیول صحیح نہایا دویا نہ ہو بیول صحیح کو پاک کرنے کی ہی کیول جورت نہیں ہے من کو بھی پاک کرنے کی جورت ہے جب صحیح اور من سے پاک ہو کر کے آپ دیکھیں گے تو اس کا راست سمجھ میں آئے گا آپ کی ہر سمسیہ کا حل قرآن مجید میں مل جائے گا اور اسی نجریے سے آج کا مسلمان قرآن مجید کو نہیں دیکھ رہا اسی لیے سمسیائیں پیدا ہو رہے ہیں بارم سمسیان اسی لیے خواک钟 تم سمسیائیں پیدا ہو لیکن کے لئے